فیراغان ہاسونگ سکینڈل خواجہ برادران کی آج احتساب عدالت پیشی نیب نے خواجہ برادران کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خواجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیق کی استعدا کرے گا نواز شریف کی طبیعت ناساس کوٹ لکھ پت جیل سے سرویسز ہاسپٹل منتقل کیا جانے کا امکان ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان اور شریف فیملی نواز شریف کی ہاسپٹل سے منتقلی کے حوالے سے لاعلم شریف خاندان کا نواز شریف کو سٹی میڈیکل کامپلیکس میں داخل کروانے اور میڈیکل ریپورٹ کا مطالبہ حمزہ شہباز کے بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان چگر ملز کیس ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم نامزد کرپشن ریفرنس ستمی منظوری کے لیے ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کے حکمات جاری حمزہ شہباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے وزیر عظم کا لاہور آئیں گے عمران خان صبح کابینہ کے جلاس کی صدارت کریں گے سانحہ ساہیوال پر جائیٹی کی تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل اور اہم فیصلے بھی متوقع ہیں مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا ایل پی جی پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سبیس روپے اسی پیسے فی کلو میں فروخت ہونے لگی اور نیوز کی دوسری سال گراہ ہیڈ آفس میں کیک کاٹنے کی تقریب گورنر پنجاب کی اہلیہ کے ہمراہ بطار میمان خصوصی شرکت چینمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کے ہمراہ کیک کاٹا پوری ٹیم کو مبارک باق چہدری سرور بولے لاہور نیوز عوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں لاہور نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیہ بھی لاہور نیوز دیکھتی ہیں شاندار کبریج پر لاہور نیوز کو وزیر اطلاعات کے مبارک باد فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں لاہور نیوز نے ذمہ دارانہ اور مصبت صحافت کی مثال قائم کی ہیڈ آفس میں سٹاف کیمراہ کیک کاٹا ڈی جی ال ڈی اے آمنہ امران خان کہتی ہیں لاہور نیوز نے ہمیشہ ساتھ دیا شہر کی بہتری کے لیے رہنمائی کا بڑیاب بڑا ذریعہ ہے لاہور نیوز کی سالگیرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیروکریٹس اور پلیس کے علاق سران کی ہیڈ آفس آمد چیئرمن دنیا میڈیا گروپ اور ان کی ٹیم کو مبارک باد نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید، بشارت راجہ، میاں اسلام اقبال، میاں محمود الرشید ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے سینیٹر کامل علی آغا، پرویس مالک، عبرالحاق، علامہ راغب نئیمی سمیت دیگر عام شخصیات کی بھی شرکت آئی جی پنجاب، سی سی پیو لاہور، ڈی آئی جی اپریشنز کی بھی ہیڈ آفس آمد لاہور نیوز کی شاندار صحافتی خدمات کا اعتراف چودویں جلستان ڈیزرٹ ٹریلی مہکمہ سیاحت نے سکیجول کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ چودہ سے سترہ فروری تک منقفد ہوگا خواتین ڈرائیورز بھی حصہ لیں گی وزیر السحات یاسر ہمائیوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ٹوریزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی سے سنت بنائیں گے اور باغوں کے شہر میں سردی کی شدت برقرار آج موسم سرد اور خوشت رہے گا کم سے کم درجہ حرارت پانچ اور زیادہ سے زیادہ اکیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان